بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ازاد کشمیر کے دور افتدہ علاقہ تیتری نوٹ میں جہاں پر میرے ساتھ یہاں کے کچھ شہری موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ازاد کشمیر کا وزیراعظم کون ہونا چاہیے صدر کون ہونا چاہیے اور کیا پاکستان کے وزیراعظم کو ازاد کشمیر کا وزیراعظم متحب کرنا چاہیے یہاں کی جو عوام ہے یہاں کی جو اسمبلی ہے اس کو کرنا چاہیے چونکہ کافی چے مگوئیاں ہیں تین چار دن سے لگاتار مختلف جو ایشو سمنے آ رہے ہیں کبھی کسی کے حوالے سے بات کی جاری ہے کبھی کسی کے حوالے سے بات کی جاری ہے نہ ہی وزیراعظم نہ صدر نہ سپیکر کا ابھی تک کوئی انتحاب کیا گیا تو میں نے سمجھا کہ شہر سے نکل کر دی علاقے میں چلتے ہیں کہ عام پبلک جو ہے وہ ان کی رائے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم آپ کا نام جی اسلام علیکم سلام خان عمران کشمیری خان عمران کشمیری صاحب ازاد کشمیر کا وزیراعظم کس کو ہونا چاہیے بات تو یہ ہے کہ ازاد کشمیر کا وزیراعظم نام تو اس کا ازاد کشمیر ہے لیکن کوئی بھی ہو وہ باختیار تو ہوگا نہیں اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی بھی بنے اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی بھی ہو جائے کیونکہ اس کے پاس اختیار تو ہوگا نہیں وہ ایک کٹ پتلی وزیراعظم ہوگا کیوں نہیں یہاں بھی اسمبلی ہے نا سر اگر اسمبلی ہے یہاں پر تو اسمبلی وزیراعظم سلیکٹ کرے نا کہ ایک دوسرے ملک کا وزیراعظم سلیکٹ کرے گا کہ یہاں وزیراعظم کون ہونا چاہیے اگر اسمبلی ہے ہم اگر باختیار ہیں تو یہ ہمیں اختیار دیں کہ ہم لوگ یہاں کی کابینہ اس کو سلیکٹ کرے کہ کون وزیراعظم ہونا چاہیے آپ کے کیا نام ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کا وزیراعظم کون ہو چاہیے میں عمران بھائی کے موقف سے جو اتائید کرتا ہوں انہوں نے جو بھی کہا یہی موقف ہے کہ ہمارے ازاد کشمیر میں اپنی خود مختار اسمبلی ہونی چاہیے اگر انہوں نے اس کو ازاد کشمیر کا نام دیا ہے اور خود اس کو پاکستان سے اٹیج کر کے پاکستان میں جو ہے اس کا سارا نظام وہاں سے ہی چلتا ہے وہ جو چاہیں گے وہی ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ازاد کشمیر کے لوگوں کو جو ہے اپنا وزیراعظم خود منتخب کرنے کا موقع دینا چاہیے یہ کہ وہ بات آپ کی درست ہے لیکن اصول یہ امومن یہ ہے کہ جس پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اگر الیکشن جیت جائے تو وہ صدر ہوتا ہے اس وقت جو چیمگئیوں ہو رہی ہیں ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کس کو ہونا چاہیے وزیراعظم نہیں آپ کی بات تو ٹھیک ہے تو وہ اس حوالے سے ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پارٹی چلانے والے یہاں پر کچھ ہو رہے ہیں لیکن سیلیکٹ کرنے والے کچھ ہو رہے ہیں یہاں پر صرف سیلیکشن سے بنتا ہے جو بھی وزیراعظم بنتا ہے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وزیراعظم اسی شخص کو ہونا چاہیے کہ جو یہاں پر محنت کرتا ہے جو عوام کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے اس کو وزیراعظم منتخب کرنا چاہیے جس نے پارٹی پہ ورک کیا ہے کام کیا ہے تو یہاں پہ یہ سسٹم نہیں چاہ رہا ہے یہاں پہ اس کو بناتے ہیں جو ان کی مرضی سے بنتے ہیں جو ان کا جو آنے والے دور میں آگے ہم جس کو چمچا گھڑچا بولتے ہیں ایسا آدمی ہوگا وہ ہی وزیراعظم بنائیں گے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس آدمی کو وزیراعظم بنائیں جس نے ہماری ملک کے لیے ازاد کشمیر کے لیے کچھ کیا ہے یا ان کی پارٹی کے لیے کچھ کیا ہے شخصیات اس وقت جب تین یا چار ہیں وہ گردش کر رہی ہیں آپ کے نظر میں کون ہے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے بریشٹر سلطان جو ہیں ان نے پارٹی کے لیے بہت بارک کیا ہے صحیح ہے تو ان کا رائٹ بنت ہے لیکن بات وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی ہے یعنی وہ تو پاکستان کی مرضی سے ہوگا ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں میرا نام عمر مصطفیٰ خانے اچھا آپ یہ جو ایشو چل رہا ہے کہ وزیراعظم کون ہونا چاہیے صدر کون ہونا چاہیے سپیکر کون ہونا چاہیے اس والے سے آپ کا کیا موقع ہے کس کون ہونا چاہیے وزیراعظم آزاد کشمیر کا سر مین چیز ہے کہ جس آدمی نے میند کی ہے ٹھیک ہے جس نے عوام کو عوام سمجھا جس نے ہم لوگوں کو اپنا ایک اپنے ساتھ لے کر چلا ہے پھل میں پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتا ہوں صحیح ہے تو اس لحاظ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ بیرشتر سلطان صاحب کو وزیراعظم آزاد کشمیر ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے اس وقت تک بہت میند کی ہے اس پارٹی کو کشمیر میں تنویر علیہ صاحب ہی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے وزیراعظم کو یہاں کا وزیراعظم منتحب کرنا چاہیے یا یہاں کی اسمبلی کو کرنا چاہیے سر یہاں کی اسمبلی کو یہاں کا وزیراعظم منتحب کرنا چاہیے کیونکہ جو ہمارے اقوک ہیں جو ہمارے اقوک ہیں ہمیں خود اپنا آق لینا چاہیے کوئی دوسرا ہمیں آق دے یہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہماری زندگی ہم جیسے چاہیں ویسے گزاریں اس لئے ہمارا جو وزیراعظم ہے یہاں کی اسمبلی کو منتحب کرنا چاہیے تنویر علیہ صاحب چونکہ وہ بھی اسی خطہ کے ہیں بریسر صاحب ہی اس خطہ کے ہیں تو پھر تنویر علیہ صاحب کو کیونکہ وزیراعظم بنانا چاہیے سر مہن چیز ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی سے بریسر صاحب نے دو تین الکوں میں سے اپنی پارٹی سے انہوں نے الیکشن جیتا ہے تنویر علیہ صاحب نے بھی ایک دو جگہ سے جیتا ہے مگر کیا کہ ایک جگہ سے وہ آ رہے ہیں اس لئے جس کی قابلیت ہے اس پر اس کو قابل رکھنا چاہیے میرڈ کے بنیاد پر آپ کا کیا موقع آپ نوجوان ہیں اور پڑے لکھئے بھی لگتے ہیں سلجبی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ازاد کشمیر کا وزیراعظم کون ہو چاہیے سر بات یہ ہے نا کہ ازاد کشمیر کا جو بھی وزیراعظم ہوں اس کو مانتے ہیں یہ کٹ پتلی حکومت ہے یہ جس کے پاس بھی اختیار ماننا تو پڑے گا یہاں کے لوگوں نے ووڈ دیئے ہیں آپ مانیں یا نہ مانیں اس سے پہلے ہی وزیراعظم رہے ہیں اور یہ بھی وزیراعظم ہوگا صرف ان میں سے آپ نے یہ کم از کم ہی ہونا چاہیے کہ چلو کس کو بننا چاہیے وہ اختیارات کی بات آپ نے جگہ ہے سر اختیارات جس کے پاس بھی مرضی ہیں لیکن کٹ پتلی حکومت ہے یہ پیچھے سے چلانے والے یہ آپ کو بھی جا کر بٹھا دیں آپ بھی جو وہ کہیں گے وہ ہی کہیں گے اس سے کوئی فارق نہیں پڑتا ہے کہ تنویر علیہ السلام یہاں کے لوگوں نے یہاں کی میمران اسمبلی کو ووڈ دے کر ووڈ کی پرچی وہ دے کر منتحب کیا ہے اور پھر وہ عوان میں جائیں گے ان میں سے کوئی وزیراعظم بنے گا سر بات آپ کی صحیح ہے پھر اگر ہم نے لوگوں نے انہیں وزیراعظم یا صدر کا عوضہ دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر کوئی اور دوسرے ملک کو یہ اختیارات نہیں ہونے چاہیے کہ وہ وزیراعظم یا صدر انتخاب کریں وہ ازاد ہیں تو پھر کشمیر کی اسمبلی اسے انتخاب کرنا چاہیے انہیں کشمیری لوگوں کو آکھ دینا چاہیے کہ وہ وزیراعظم یا صدر کا انتخاب کریں ناظرین یہ تھے یہاں کے کچھ نوجوان جو اپنی خیالات کا اظہار کر رہے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے کہ یہاں کی جو اسمبلی ہے اس کو باختیار بنانا چاہیے اور جو لوگ یہاں پر ووڈ دے کر اپنے نمائندے متحب کرتے ہیں اسمبلی میں بیجتے ہیں ان کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ کس کو وزیراعظم بناتے ہیں کس کو صدر بناتے ہیں کس کو سپیکر بناتے ہیں چونکہ ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے اور پھر ساتھ بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ اصولی طور پر جو بات بنتی ہے وہ کسی بھی پارٹی کا جو صدر ہوتا ہے اصولی طور پر اسی کو اس سے پہلے وزیراعظم بنایا گیا ہے تو ان کا مختلف ارائے ہیں جن کو آپ نے ان کی ارائے سنی ہے کسی نے کہا ہے کہ یہ اختیار اسمبلی نہیں ہے کسی نے کچھ کہا ہے مجھے آپ کے فیڈ بیڈ کا انتظار رہے گا ملزفکار جے کے ٹی وی تیتی نوٹ جمع کشمیر